موسیقی کیا کہنے اب جبکہ کانگریس ادھیاک سونیا گاندھی نے یہ اعلان کیا کہ جتنے بھی غریب مزدور اپنے راجیوں کا رکھ کر رہے ہیں تو کانگریس کی جو تمام ایکائیاں ہیں وہ ان کے قرائے کا اور ان کے کھانپان کا ذمہ اٹھائے گی اب جا کے کیندر سرکار ہوش میں آئی ہے پی ایم کیرز میں آپ نجانے کتنے لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر چکے ہیں یہی بات نہیں دیش کے سامنے اتنی ڈھیرو مثالیں ہیں جہاں ایک ماں اپنے بچے کو کندھے پر لا دے نجانے کتنے بزرگ سڑکوں پر چل رہے تھے چالیس سے پچاس لوگ اسی طرح سے سڑکوں پر چل کے مر گئے اتنے دنوں یہ تمام تصویریں سامنے اُبھر کر آتی رہیں اور کیندر سرکار کا دل نہیں پسی جا مگر جیسے ہی کانگریس نے یہ اعلان کیا کہ جتنے بھی غریب اپنے گھر جا رہے ہیں کانگریس ان کے ٹکٹ سے لے کر ان کے کھانپان کے لیے پیسہ دے گی تب جا کر یہ کیندر سرکار ہوش میں آتی ہے کیا آپ کے اندر اتنی سی بھی سمویدنا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دراصل کیندر سرکار کی طرف سے جو فرمان جاری کیا گیا تھا وہ کتنا سمویدن ہین ہے آپ کے سکرینز پر 11C اسے پڑھئے گا پہلے میں آپ کو انگریزی میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں اور بعد میں میں اس کا ہندی میں ترجمہ کروں گا The local state government authority shall hand over the tickets to the passengers cleared by them and collect the ticket fare and hand over the total amount to railways یعنی کی جو لوگ اپنے گھر کی اور جا رہے ہیں راج سرکاریں جو ہیں انہیں tickets دیں گے اور انہی passengers کو tickets دیں گے جن کا نام انہوں نے clear کیا ہے اور جو پیسہ ان سے کھٹا ہوگا وہ جائے گا کے اندر سرکار کو یعنی کی بھارتی railways کو اب تک تو آپ نے یہ فرمان جاری کیا ہوا تھا مگر جیسے ہی کانگریس ادھیاک سونیا گاندی یہ اعلان کرتی ہے اس کے بعد کے اندر سرکار کا دل پسیچتا ہے اور پھر وہ یہ اعلان کرتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریلوے بورٹ کے چیئرمن ویکے یادو نے کیا کہا تھا ہم نے جانبوچ کر یہ فیصلہ لیا کہ لوگوں سے ٹکٹ کے پیسے لیے جائیں گے تاکہ صرف ضرورت مند ہی ٹرین کا استعمال کریں ایک بار آپ فری کر دیتے ہیں تب ہر کوئی سفر کرنے کیلئے eligible ہو جاتا ہے اور ایسے میں انہیں کرونا وائرس کیلئے سکرین کرنا مشکل ہو جاتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کے اندر سرکار سے کیا اس وقت جو لوگ اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہیں کیا وہ مزاق کے لیے واپس جانا چاہ رہے ہیں اگر شہر اگر راج ان کے دیکھ بھال کا ان کے رہن سہن کا اچھا انتظام کرتی تو یہ لوگ کیوں اپنے گھر کے لیے جاتے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ پرہا منتری نریندر موڈی نے جاناللڈ ٹرم کو یہ وعدہ کیا تھا کہ کم سے کم سات سے دس لاکھ لوگ آپ کے سواگت کے لیے احمداباد میں ہوں گے کروڑوں روپے کھرچ کیا گیا تھا اس کے لیے کیا آپ جانتے ہیں موٹیرہ سٹیڈیم میں جو ہزاروں کی بھیڑ جمع ہوئی ان سب کو فائز چیار ہوتل کا کھانا دیا گیا تھا کیاپس دیے گئے تھے پانی کی بوٹلز دی گئی تھیں مگر گجرات کے اندر جو اڑیسہ کا مزدور فسا ہوا تھا وہ تراہیمام مچا رہا تھا وہ لگاتار منتے کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں لوگ اور گجرات کے مکھی منتری ویجے روپانی کیا کہتے ہیں کہ گجرات کے اندر جو کرونا وائرس پھیلا ہے وہ تبلیقی جماعت کے وجہ سے پھیلا ہے اپنی ذمہ داری آپ نہیں سمجھتے ہیں مگر سارا ٹھیکرا جو ہے آپ پھوڑنا چاہتے ہیں کس کے اوپر یا تو تبلیقی جماعت کے اوپر یا وپکش کے اوپر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مدہ شروع کیسے ہوا آپ کے سکرینز پر یہ ہیں ڈیکے شوکمار کرناٹک کانگریس سے نیتا ہیں اور انہوں نے راج سرکار کو ایک چیک دیا کہ جو لوگ اپنا پیسہ کھرچ کر کے اپنے گاؤں جا رہے ہیں میں انہیں فائنانس کرنے کو تیار ہوں یعنی کانگریس انہیں فائنانس کرنے کو تیار اور اس کے بعد راج سرکار نے شرمندہ ہو کے کرایا ماف کیا آج میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیندر سرکار اتنی سمویدنیاں آخر ہو کیسے سکتی ہے میں جانتا ہوں آپ لوگ میں سے کئی لوگ کہیں گے کہ یہ کانگریس راجنیتی کر رہی ہے یقینا اور میں نے یہ سوال اٹھایا ہے اور کچھ کانگریس کی نیتا مجھ سے بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ راجنیتی نہیں ہے یہ سمویدنہ ہے یہ سمویدنشیل سوچ ہے یقینا مگر جب ایک راجنیتا یہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس پر انگلیاں اٹنا لازمی ہیں میں آپ کو بتا دوں میرے ساتھ جڑ رہے ہیں کانگریس کے نیتا گورو والب اور گورو والب سے میں نے پہلا سوال یہی کیا ہے کہ کانگریس نے بھی جو اپنی طرف سے یہ گھوشنا کی ہے یہ راجنیتی ہے یا غریب مزدوروں کے لیے دل میں درد ابھیشال جی جو آپ نے پہلا پرشن پوچھا یہ کوئی سیاست نہیں ہے یہ سپیرٹ آف کانگریس ہے یہ سپیرٹ آف انڈیا ہے سپیرٹ آف انڈیا کیا ہے مانو سیوہ مانو درد آج ہمارے شہروں کو 24 into 7 سرویس مل رہی کس کے قارن مل رہی ہے ان شرمیکوں کے قارن ان کامگاروں کے قارن اور ان کامگاروں کو 3 گھنٹے کا ساڑھے 3 گھنٹے کا نوٹیس دے کے لوگ ڈاؤن چالو کر دیا جاتا ہے پچھلے 40 دن سے نہ ان کے پاس کام ہے نہ ان کے پاس دھان ہے نہ ان کے پاس دوا ہے نہ ان کے پاس اپنے گھر جانے کا کوئی سادن ہے اور اب جب سادن ٹرینے چل رہی ہے تو ان سے قرائے وصولہ جا رہا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سرکار سے کہ جب آپ 8000 کروڑ سے زیادہ کا لون رائٹ آف کر سکتے ہو میہول چاکسی اور نیرہ موڈی جیسے بھگوڑوں کا تو ان مزدوروں کو گھر پہنچانے کے لیے آپ کو قرائے لینا پڑے گا اور ناکیوال قرائے سپیشل چارج یہ سپیشل چارج کا سمیں نہیں ہے اس آبدا میں یہ سمیں ہے جب ہم ہمارے میند کش کامگاروں کو شرمیکوں کو سپیشل ٹریٹمنٹ دیں دوسرا سوال میرا گورب واللوف سے یہ ہے کہ بھئی کیندر سرکار جیسے کی آپ نے ریلوے بورٹ شیئرمنٹ کی بات سنی کیندر سرکار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فری میں اس لیے نہیں دے رہے تھے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بھیڑ کرنے لگتے ریلوے سٹیشنز میں اس لیے ہم نے فری نہیں کیا تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے ابھیشار جی آپ نے دوسرا پرشن پوچھا کہ سرکار یہ دلیل دے رہی ہے کہ یہ فنڈ یہ پیسہ بھاڑا اس لیے لیا جا رہا ہے تاکہ جو ویکتی جرود مند ہو وہی ٹرین کا سفر کرے اب آپ بتاؤ اس سے بچکانی بات کیا کر سکتے ہیں سرکار کو کیا لگتا ہے اس آبدہ میں ہم لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر بھومنے کے لیے جاتے ہیں کیا لوگ اپنا تھوڑا دماغ لگائیں اور ابھی بھی میں بولتا ہوں کانگریس کی کرنا ٹکا کی جو یونٹ ہے اس نے ایک کروڑ روپے کا ڈونیشن دیا ہم کانگریس کا ہر کاریکرتہ بھارت کا ہر ویکتی جیسا اس کا یتھا سمبو اس کا سامرتی ہے ایک ایک پیسہ جوڑ کر ان مزدوروں کو نیش شلک ہم جہاں وہ کام کرتے ہیں وہاں سے لے کے جہاں کے وہ رہنے والے ہیں نیش شلک یاترہ کی ویبستہ کروا کے رہیں گے کیونکہ ہم پی ایم کیئر یا اس طرح کے فنڈ کی بات نہیں کرتے ہم انڈیا کیئر کی بات کرتے ہیں آج میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیندر سرکار سارے ترک ان غریبوں کیلئے دیتی ہے مگر اس سے پہلے آپ اس ماں کی اس یوہ ماں کی تصویر دیکھئے وہ کس طرح سے اپنے کندھے پر اپنے بچے کو لے جاریے میرے پاس شبد نہیں ہے یہ تیس سکھنڈ کا کلپ ہے آپ خود دیکھئے پوچھنا چاہتا اس ویڈیو کو دیکھنے کی بعد آج میرے کچھ سوال ہے بھارتی جانتا پارٹی سرکار سے سوال نمبر ایک 68,607 کروڑ بینک ڈیفولٹرز کا جو بکایا ہوتا ہے وہ تو آپ ماف کر دیتے ہو مگر غریب کے قرائے میں آنا کانی سوال نمبر دو راشترپتی بھون کے سوندر کرن کے لیے پیسہ ہے مگر غریب کے لیے آنا کانی جی ہاں کیا آپ جانتے ہیں کرونا سنکٹ کے بیچوں بیچ یہ پروجیکٹ لایا گیا تھا بیس ہزار کروڑ روپے اس میں خرچ ہوں گے سب سے پہلی بات جو دلی کا یہ خوبصورت حصہ ہے یہ برباد ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا اسے ہٹانے کی قطعی ضرورت ہے کیونکہ یہ نہایت ہی خوبصورت ہے اگر آپ اس میں کچھ چھڑ چھڑ کریں گے تو میں نہیں جانتا ہوں اس کا کیا چہرہ ہو جائے گا مگر آپ نے اس یوجنا کو سوکرتی دی وہ گیازٹ یاد ہے آپ کو سوکرتی دی بیچوں بیچ کرونا کے مانو آپ دیش کی جنتہ کی ناک رگڑ رہے ہو اور کیوں کیونکہ آپ جانتے ہو کہ آپ کا بکا ہوا میڈیا یہ سوال آپ سے نہیں کرنے والا تو جنتہ تک یہ مددہ ہی نہیں پہنچے گا اس کے بعد میرا آگلا سوال پی ایم کیرز میں لاکھوں کروڑوں روپے جا رہے ہیں مگر غریبوں تک یہ پیسہ کیوں نہیں پہنچ رہا آخر کیوں جب کانگریس دکھل دیتی ہے جب کانگریس اس طرح کا ماسٹر سٹروک لے کے آتی ہے تب جا کے آپ نین سے جاکتے ہیں اس کے بعد میرا آگلا سوال پردھان منطری کے لیے دو جیٹ خریدے گئے اور ان کی قیمت ہے آٹھ ہزار چار سو اٹھاون کروڑ مگر غریب اگر مفت میں سفر کرنا چاہتا ہے تو اس میں آپ کو دکھت ہوتی ہے میں پھر سے اس غریب عورت کی آپ کو تصویر دکھانا چاہتا ہوں جو اپنے کندھے میں اپنے معصوم بچے کو لے جا رہی ہے یہ وہ تصویر ہے کہ اندر سرکار اس تصویر کو بار بار دیکھے اور دیکھے کہ وہ اپنی طرف سے کس طرح کی سمویدن ہینتہ کر رہی ہے آپ بتائیے نا کیا یہ مددہ نہیں ہے اور دوسری طرف زہریلی میڈیا آپ کو یاد ہوگا ایک مہان پتھرکار نے سونیا گاندھی سے پالگھر لنچنگ کے بارے میں سوال پوچھا تھا مہاراش پولیس سے کیا جانا چاہیے تھا سوال سونیا گاندھی سے کیا گیا تھا مگر آج جو یہ تمام مددے اُبھر کر آ رہے ہیں جس میں کیندر سرکار کی صاف طور پر ان سنسیٹیوٹی دکھائی دے رہی ہے کس نے سوال کیا ہے کیندر سرکار سے کون سوال کر رہے پردان منتری ناریندر بودی سے کوئی نہیں کر رہے تو کیا یہ سوال پوچھے اس پترکار نے ہندو مسلم ڈھون لیا تھا باندرہ میں چونکہ ایک مسجد تھی لہٰذا اس نے یہ کہہ ڈالا کہ یہ مسجد ہے اس لئے یہ بھیڑ جمع ہوئی ہے لہٰذا اب اس پترکار پر مددے کو سامپردائک موڑ دینے کے آروپ میں ایف آئی آر درج ہو ریجسٹر کرنے کے لیے یہ جمع ہوئے ہیں اور دیکھئے جیسی دروازہ کھلتا ہے بھیڑ کس طرح سے بھاگتی ہے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کی کیا اس تصویر کے پیچھے میڈیا نے کسی مسجد کو ڈھونڈنے کی کوشش کی یا ایسا تو نہیں کہ تم لوگوں کو شرم آ گئی بتاؤ نا کیا یہاں پر کوئی مسجد ڈھونڈنے کی کوشش کی اب یہ تصویر دیکھئے یہ ہیں گجرات میں بھارتی جنت پارٹی کے ایمیل ایرون یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شخص اس کچن میں تھوک رہا ہے جہاں پر غریبوں کیلئے کھانا تیار ہو رہا ہے تھوک نے کی تصویریں جس کا کوئی تعلق کرونا وائرس سے نہیں تھا وہ ہمارے مکھ دھارہ کی میڈیا نے مسلمانوں پر انگلی اٹھاتے ہوئے باقاعدہ چلائیں مگر آج کی تاریخ میں شڑ بھئیے بی جے پی ایمیلے کے خلاف بولنے کی ہمت اس پر راشتروادی ڈیبیٹ کرنے کی ہمت کسی کی نہیں کیوں کیونکہ مہودے بی جے پی کے ایمیلے ہیں کیونکہ مہودے گجرات سے ہیں اور گجرات موڈل پر آخر کس کے ہمت ہو سکتی ہے سوال کرنے کی کتنی زہریلے ہماری میڈیا اور کتنے زہریلے ہمارے نیتا اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا یہ کانگریس کے کارکرتا اور نیتا سلمان نظامی وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ سے پہلے میں آپ کو سفورہ زرگر کی تصمیر دکھانا چاہوں گا سفورہ زرگر جو کی جامعہ سے جڑی ہوئی ہیں ناغرکتا بل کے خلاف انہوں نے آندولن کیا تھا گرب وطی ہیں اور انہیں تحار بھیج دیا گیا کسی کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی کہ ایک گرب وطی محلہ کو تم نے جیل میں بھیج دیا اس کے چہرے کا یہ درد اس کے چہرے کی روطالی تمہارے لیے کوئی مائنے نہیں رکھتے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی ہوا کیا کانگریس کے ایک نیتا یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ سفورہ زرگر جو ہیں وہ گربتی ہیں جیل میں ہیں مگر نفرت پھیلانے والے نیتا کپل مشرا جیسے لوگ جنہوں نے دنگوے کو بھڑکایا تھا وہ doesn't work that way یعنی میرے بھاشن دینے وہ گربتی نہیں ہوئی انسان ایک حد تک گر سکتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ انسان ایک حد کے بعد نہیں گرتا ہے آپ کی دکت کسی کے سوچ سکتی ہے کسی کے وچار وں سے ہو سکتی ہے مگر کم سے کم انسانیت کے ناتے آپ کسی کو اس طرح سے target نہیں کر سکتے ہیں کسی گربتی محلہ کے بارے میں آپ اتنی اوچھی بات نہیں کر سکتے ہیں مگر یہ زہر نہ صرف بھارتی جانتہ پارٹی کی انیتہ اگلتے ہیں بلکہ میڈیا بھی اگلتی ہے اور کبھی میڈیا جانے انجانے میں اپنا آت من دھن کر لیتی ہے مسئلہ اس وقت آپ کے سامنے جو سکرین پر ہے جو یہ پترکار جس نے پیہاڑ میں جا کر پترکاریتہ کا نام روشن کیا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے ملیے دیش دروہی وائرس سے اور نیچے کس کی تصویر ہے آپ خود دیکھ کیونکہ ہو کیا گیا ہے جیسے ایک زمانے میں روم میں کیا ہوا کرتا تھا جنتہ کے لیے کولوسیم بنا دی گئے تھے جنتہ کا دھیان بھٹکانے کے لیے اس سٹیڈیم کے اندر الگ قسم کے مقابلے ہوتے تھے روم کے جو شاسک تھے جنتہ کا وہ اکھٹا کرتے تھے اور اس سٹیڈیم کے اندر جانور اور انسان میں لڑائی ہوتی تھے یعنی کی مان کے چلیے ہمارے ٹی وی چینلز کلوسیم کے اندر انہی مقابلوں کا کام کر رہے ہیں اور جنتہ کا دھیان اسی طرح سے ہمارے شاسکوں نے بھٹکایا ہوا ہے بلکل اسی طرح سے جب روم کے شاسک کلوسیم میں جنتہ کا دھیان بھٹکاتے تھے آج میں کچھ اور کہہ رہا ہوں آپ سے رویوار کے دن آپ کو یاد ہے پشپ ورشا کی گئی تھی ہمارے کرونا کے جو سینک ہیں ان کے سممان میں کسی اور نہیں بلکہ ہماری ایفوس نے ان کے سممان میں پشپ ورشا کی تھی میں یہ نہیں بھولا ہوں کہ اس رویوار کو میرے پانچ جوان شہید بھی ہو گئے ہند وارہ میں جس میں ایک کرنل اور ایک میجر ہیں ان پانچ تصویروں پر غور کیجئے آج یہ ہمارے بیچ نہیں اور عجیب وغری وڈمبنا ہے کہ ان کی شہادت اسی دن ہوئی جس دن ہم کرونا کے جو سینک ہیں ان کے سممان میں پش پورش کر رہے تھے آج میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ ویر چکر سے سممانت ایڈمیرل ارون پرکاش کیا کہہ رہے ہیں آپ کے سکرین پر بھارتی سینہ کے پاس جو سورسز ہیں جو مین پاور ہیں ہماری سینہ ان کا سارتھک استعمال کر کے لوگوں کی مدد کر سکتی ہے یہی نہیں وہ بھوکے اور اسہائے مزدوروں کو سنگٹھت طریقے سے ٹرانسفر کر سکتی ہے مگر اگر پش بورشہ اور فلائی پاسٹ کرنا ہی سینہ کا صحیح استعمال ہے تو جیسی ان کی اچھا یہ بات کوئی اور نہیں بلکہ اڈمیرل آرون پرکاش کہہ رہے یعنی وہ شخص جو ہمارے آرم فورس میں تھا جو ہمارے چیف آف نیو سٹاف میں تھا وہ شخص جسے ویر چکر حاصل ہے اب کیا آپ انہیں بھی دیش دروح بتائیں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رکشہ سمباد آتا ہے جو آرمی میں کرنل تک رہ چکے ہیں آج شکلا آرمی میں کرنل رہے ہیں وہ کیا کہ رہے میں آپ بتاتا ہوں آتنکوادیوں نے ہمارے پانچ جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جس میں دو آفیسر شامل تھے اور وہ آتنکوادی بھاگ نکلنے میں کامیاب رہے this follows the killing of five commandos by militants recently یعنی کہ اس سے پہلے ہمارے پانچ commandos کو militant مار چکے ہیں is نوٹنگ کی eroding our combat edge یعنی کہ اس طرح کا ڈراما کیا اس شک جو خود آرمی میں رہا ہے وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کیا انہیں بھی تم دیش دروہی کہوگے کتنوں کو دیش دروہی کہوگے کتنوں کا دھیان بھٹکاتے رہوگے تبلیغ کی جماعت کے نام پر کانگریس کے نام پر مدد تمہارے سامنے مو باہے کھڑے ہیں مگر تم اپنی آنکھیں موندے کھڑے ہو خیر نیوز چکر میں میرا کرتب بھی تھا کہ آپ کے سامنے ان تمام مددوں کو لانا میری آپ سب سے اپیل کی سکارکرم کو زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے اور نیوز کلک کے ہمارے چانل کو نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ وہ بیل آئیکن بھی سرو دبائیں نمسکار